الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ جمع کشمیر کے نہائیت جید باعمل مفکر مفسر فقی جید عالم دین مفتی فیض الوحید قاسمین وراللہ مرقدہ انتخال فرما گئے ہیں جن کی خبر سن کر بہت دکھ ہوا بہت افسوس ہوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْتَا وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِعَجَلٍ مُسَمَّا اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے درجات بلند فرمائے آخرت کی مندل آسان فرمائے ان کے تمام دینی عمال کو اپنی دربار میں قبول فرمائے ان کے تلامزہ متوسلین محبین کو ان کے لئے صدقہ جاریہ بنائے اللہ رب العزت نے ان کو بے پناہ صلاحی تون سے نوازا تھا دین کا درد رکھتے تھے علاقے میں علماء حق کی پہچان تھے بہت بڑی خدمات ہیں ان کے اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے بڑے عرصے بعد اس قسم کے علماء پیدا ہوتے ہیں ان کے جانے کا دکھ اپنی جگہ پہ ہونا بھی چاہیے میں اس موقع پر گزارش کروں گا چند ایک چیزوں کا بہت احتمام کریں نمبر ایک حضرت مفتی صاحب کے اہل خانہ یا ان کے تعلق والے احباب سے تازیت کریں حضرت کے لئے مسلسل اصال سواب کریں ان کے لئے مغفرت کی دعا کریں ان کے ادارے کی ترقی کی دعا بھی کریں کوشش بھی کریں جو حضرت حضرت کی زندگی میں حضرت کے ساتھ یا ان کے ادارے کے ساتھ جس طرح تعلق تھا تعاون فرماتے تھے حضرت کی جانے کے بعد بھی جاری رکھیں اور جو ان کے شاگرد ہیں مریدین ہیں ان کو چاہیے کہ حضرت جس منوان پہ کام فرماتے تھے جس طرح دین کا دفاع کرتے تھے دین کے جذبے کو لے کر پورے علاقے میں خدمت سر انجام دیتے تھے آپ تمام اس کام کو جاری رکھیں حضرت کی راحت اور خوشی اسی میں ہے اور ایک اہم گزارش کہ کسی شخص کے جانے پر افسوس اپنی جگہ پہ جو حضرت زندہ ہیں کام کر رہے ہیں ان کی قدر فرمائیں ان کے ساتھ تعاون فرمائیں ان کے لئے دعائیں کریں اور ان کی شرور اور شتنوں سے افاظت کے لئے اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کر دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعوت کو قبول فرمائے محنت کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ